بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مرادیں دلی مرادیں پوری فرمائے آمین سم آمین پیدائش کے بعد حضرت زینب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار دیکھا تو ان کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے سانیہ کربلا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہمہ کی شخصیت میں مصمر اوصاف بے نقاب کر کے عالمی تاریخ میں ایک بے مثل مثال کی شمع روشن کرتی جو تاہیات انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی اور صبر و شکر تسلیم و رضا کا درست دیتی رہے گی ایسا کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو پیدائش کے بعد پہلی بار دیکھا اور بازووں میں اٹھا لیا تو فرمایا کہ زینب اپنی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہمہ سے مشابہت رکھتی ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دنیا کی عظیم ترین ہستی اور محبوب خدا اپنے نانا سے مشابہ تھے گویا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت زینب تینوں کو اپنے ننحال سے بہت زیادہ روحانی وراثت ملی تھی اور پھر حضرت فاطمہ کی گوت اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی پدرانہ شفقت اور توجہ گویا سونے پر سہاگہ والی بات تھی مزید بات کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پیارہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے کومٹ میں اپنا نام تحریر کریں حضور نبی کریم نے اپنی پیاری نوازی کا نام بھی اپنی بیٹی زینب کے نام پر رکھا اور مشابہت اس ہستی سے قرار دی جس کے بارے میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کیا جلال ہے ان الفاظ میں اور ہاں یاد رکھو کہ خدا کی قسم اس نے مجھے کوئی ایسا مہربان عطا نہیں کیا جیسے خدیجہ تھی جب اللہ کا نبی قسم اٹھاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دینے اور قسم اٹھانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے اسی لیے مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمت الزہرہ اور حضرت زینب کی موجودگی میں مسلمان خواتین خاص طور پر جوان خواتین کو کسی آئیڈیل، کسی مثال اور کسی خاتون کی طرف دیکھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان ہستیوں کو قلب و نگاہ میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح رضائے الہی کے دروہ سے کھلتے چلے جاتے ہیں اور عظمت کی منزلیں تیہ ہوتی چلی جاتی ہیں ذرا غور کیجئے کہ اس سے عظیم تر کسی کا حسب نصب ہو سکتا ہے حضرت زینب ہمارے پیارے رسول کی نواسی خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی چہیتی بیٹی اور مولا کائنات حضرت علی کے جگر کا تکڑا تھی پھر وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سرداران نوجوان جنت کی نہایت پیاری بہن تھی سچ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان عشقِ رسول کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا عشقِ رسول کے بغیر مسلمانی کی منزل نہیں ملتی نہ ہی قلب و نگاہ روشن ہوتے اور باطن منور ہوتا ہے لیکن عشقِ رسول اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جن عظیم اور مقدس ہستیوں کو رسولِ خدا نے بازووں میں اٹھا اٹھا کر کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر علی حسن حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا کیا ان ہستیوں عظیم ترین ہستیوں سے محبت کیے بغیر عشقِ رسول کا سراغ مل سکتا ہے عشق کی ان شموں کو روشن کیے بغیر روحانیت کی منزل کا نشان مل سکتا ہے میں عرض کر رہا تھا کہ میں تاریخِ عالم چھانتا رہا لیکن مجھے اس سے بڑی صبر و شکر رضاِ الٰہی اور بہدری و جررت کی مثال نہیں ملی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی عظیم شخصیات بھی اس حوالے سے حضرتِ زینب کی خاکِ پا کے قریب نہیں ذرا سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیِ آخر الزمان کی نواسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت پیاری بیٹی غاتونِ جنت حضرت فاطمہ کی بیٹی اور مولاِ کائنات خلیفہ چہرم حضرتِ علی کے جگر کا تکڑا میدانِ کربلا میں اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسین اور اپنے دو جگر گوشوں حضرت محمد بن عبداللہ اور حضرت آن بن عبداللہ کے علاوہ اپنے بھتیجوں بھانجوں قریبی عزیزوں کی شہادت کے بعد سہرہ کی وحشت اور رات کی تاریخی میں تنہا غموں کا پہاڑ اٹھائے بیٹھی تھی لیکن نہ کوئی شکوا ہو فریاد نہ کوئی گریہ اور نہ ہی معصوم ہوتو پر شکایت سبر قدامن مضبوطی سے تھام رکھا تھا اللہ کی رضا پر اس قدر راضی کہ اپنے رب سے ان قربانیوں کی قبولیت کے دعا میں مصروف تھیں دوسری طرف دشمن کے خیموں میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا دشمن نے اہلِ بیعت کی عبادت گزار اور حرمِ نبوی کی عفت معاب بیٹیوں کے سروں سے چادرے بھی اتار لی تھی اور کانوں سے سونے کی بالیاں بھی کھینچ لی تھی کئی دن بھوکی پیاسی حضرت زینب اور بچوں کو یزیدی امیرِ لشکر عمر بن سعید نے جلا ہوا قیمہ بھیجا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہمہ نے اسے بچوں پر لگا کر انہیں سلا دیا اور خود عبادت میں مصروف ہو گئیں قیامت کی اس رات بھی آپ نے نمازِ تحجد قضانہ کی اور نہ ہی ذکر و عسکار میں کمی آنے دی سبحان اللہ سبر و شکر اور رضاِ الٰہی کی انتہا ہے کہ جب اس لٹے پٹے غم کے لہو میں ڈوبے قافلے کو کوفے کے گورنر عبداللہ بن زیاد کے دربار میں لائے گیا تو اس نے حضرت زینب سے پوچھا آپ نے اپنے بھائی کے سلسلے میں خدا کے عمر کو کیسا پایا حضرت زینب نے انتہائی اتمنان اور یقین کے ساتھ جواب دیا ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا سبحان اللہ کیا خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں مقتول دیکھے اور اب وہ لوگ خدا کی عبدی بارگاہ میں آرام کر رہے ہیں سبر شکر اور رضا الہی پر راضی رہنے کی اس سے بڑی مثال دی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ میری کم علمی ہو لیکن تاریخ عالم میں اس طرح کی سبر و شکر کی مثال موجود ہی نہیں یزید کے دربار میں حضرت زینب کا خطاب جرت و بہدری اور حق گوئی کی ایک منفرد مثال ہے سرکاری فوج کے حسار میں جب یہ لٹا پٹا بھوکا پیاسا ظلم و ستم کی زخموں سے چور قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو حضرت زینب نے حکمت و دانش اور جرت و بہدری سے کہا یزیدی تم اپنے زوم میں سمجھ رہے ہو کہ کامیابی مل گئی اور اہلِ بیعت سردگو ہو گئے بگر حقیقت میں اہلِ بیعت کا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے تاریخ نے حضرت زینب کے الفاظ پر مہرِ تزدیق سبت کر دی اور واضح کر دیا کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے ہم صبر اور شکر کی باتیں تو بہت کرتے ہیں عشقِ رسول اور حبِ اہلِ بیعت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ پاؤں میں ذرا سا کانٹا چُبھے کوئی مسئیبت یا مشکل آ جائے یہ غم و صدنے کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کا دعوان چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آہیں بھر بھر کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں کسی بددو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 سے پوچھا کہ جہنم کی آگ کس شیع سے ٹھنڈی ہوتی ہے آپ نے فرمایا دنیا کی مسئیبتوں پر صبر کرنے سے عرض کیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو حضرت زینب کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ کیا دنیا کی مسئیبتوں پر صبر کی اس سے بڑی مثال مل سکتی ہے کیا غم کے پہاڑ تلے دب کر صبر و شکر کے ساتھ بھوکے پیاسے بھائی بیٹوں بھانجوں اور پتیجوں کے خون شہادت کے باوجود اس قدر کسرت سے ذکر الہی کیا جا سکتا ہے حضرت زینب کو گڑتی جنہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضور کے ساتھ اپنے لواب دہن سے دی تھی صرف وہی عظیم حستی اس قدر صبر و شکر کا مساہرہ کر سکتی تھی اور صدمات میں ڈوب کر بھی اس قدر ذکر الہی کر سکتی تھی اگر ہم ان کی مثال کی شما سے روشنی کی ایک کرن بھی حاصل کر لیں تو زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا معاشرے میں سبر و شکر کے پھول کھلیں تو ذکر الہی کا نور پھیل جائے دوستو یہ مسلمانی کی پہلی سیڑھی بھی ہے اور عظیم ترین منزل بھی